بھارت نے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے سات اگست کو قراردات منظور کیے جانے کا امکان ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی فوج نے ازاد کشمیر پر حملے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ سات اگست کو کشمیر کے حوالے سے ایک قراردات منظور کرے گی جس میں کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس سے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم ہو جائے گی اور اسی روز بھارتی فوج ازاد کشمیر پر بمباری کرے گی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں پولیس تھانوں کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بہت سی مقامی پولیس والوں کے ہتیار بھی چھین لیے گئے ہیں اس سے پہلے محروف بھارتی صحافی اور تدجہ نگار اشوک سوائن نے اپنے ٹوٹر پیغام میں انکشاف کیا تھا کہ بھارت بڑی تعداد میں اپنے فوجی مقبوضہ کشمیر میں بھیج رہا ہے اور سیاہوں اور عبادات کے لیے کشمیر جانے والوں کو ہنگامی طور پر کشمیر سے نکالا جا رہا ہے کشمیری اس حوالے سے ابھی تک اندھیرے میں ہیں اور خوف زدہ ہیں کیونکہ پہلے ہی ان کے سنتالیس ہزار سے زائد نہتے شہری مارے جا جکے ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کشمیر میں مزید فوج تائینات کر رہا ہے دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ بھارت نے مزید اٹھتیس ہزار فوجی مقبوضہ کشمیر میں تائینات کر دیئے ہیں جبکہ گذشتہ دنوں بھارت نے دس ہزار بھارتی فوجی کشمیریوں پر ظلم کرنے کے لیے بھیجے تھے اس کے ساتھ ہی بھارت کی جانب سے کشمیر سے سیاہوں اور ہندو ظاہرین کو فوری طور پر مقبوضہ وادی چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں موسیقی